حضرت عثمان بن عبان رضی اللہ تعالیٰ کا معاصرہ کیا گیا باغیوں نے سازی سے پھلا دی منافقین کی جماعت کو دین کے دشمنوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے دراصل دین کے دشمن ہے قرآن کے دشمن ہے کعبت اللہ کے دشمن ہے مدینہ منورہ کے دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے دشمن ہے صحابہ کے دشمن ہے انہوں نے آپس میں سازی سے پھلائی عثمان بن عبان رضی اللہ تعالیٰ کو ایک درے میں مدینہ منورہ میں بند کر دیا گیا آج مجھے اور آپ کو ہم بڑے مسلمان ہیں حضور کے غلام ہیں حضور سے بڑا پیار کرنے والے ہیں اہلِ بیعت کا نام لیتے ہیں بڑا نام لے لے کے رویا کرتے ہیں لیکن آؤ جب عثمان کی شہادت کا ہی پتہ نہیں ہے حیات عثمان کا ہی پتہ نہیں عثمان کی شہادت میں پرو پگنڈا کوئی نہیں ہے اس لیے مسلمانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں تین دن کا ذرت حسین مضی اللہ تعالیٰ نے پیاسا چاہید ہو گیا لوگوں نے آج تک شور مچایا ہوا ہے لیکن عثمان اٹھارہ دن کا پیاسا چاہید ہوا نبی کا دہرہ دماغ چاہید ہوا یہ بھی تو اہلِ بیعت میں ستا لیکن کسی کو درد نہیں ہوا اٹھارہ دن کا پیاسا عثمان ہے حد عثمان ابن عفان نزی اللہ تعالیٰ نے اوہ یہاں بیٹھ کے مدینہ مدینہ کرنے والو اوہ مدینہ کا نام لینے والو ہر شیئے کو مدینہ کہنے والو آؤ مدینہ کی شہاد عثمان سے سیکھو اٹھارہ دن کا پیاسا عثمان ہے عثمان وقت کا بادشاہ بھی ہے بائیچ لاکھ مربع میل کہو کمرائے امیر المؤمنین ہے خلیفت المسلمین ہے لیکن عثمان مدینہ میں فساد نہیں چاہتا جھگڑا نہیں کرتا خون ریزی نہیں کرتا حضرت امیر ماوی آئے اور آنکھے کہنے لگے عثمان مدینہ چھوڑ دو حضرت عثمان نے فرما دیا امیر ماوی آقل کی بات کرو ساری زندگی حضور سے وفداری کی آخری وقت میں بے وفائی نہیں کروں گا حضرت عاثن عسیم رضی اللہ تعالیٰ نوازیر خدمت ہو گئے آگے عرض کرنے لگے عبداللہ ابن سلام آگئے اوہ عثمان تم تو وقت کے حکم رہو امیر المؤمنین ہو اپنے لئے فوجی دستہ رکھ لو کوئی حفاظتی انتظام کر لو کوئی اپنی جماعت رکھ لو فرمایا کہ نہیں نہیں ساری زندگی مدینے میں امن قیم کیا مدینے میں خرج کیا حضور پہ مال خرج کیا لیکن آج اگر میں اپنے لئے کوئی مال خرج کر لوں مدینے میں جھگڑا ہو جائے کل قیامت کا دن ہوگا امام الانبیاء کو کیا مو دکھاؤں گا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت نے باغیوں میں سے شخص آیا اور عثمان کی داڑی پکڑ کے کھینچی عثمان نے اسے نگالی دینا برا بھلا کہا فرمایا کہ اگر تیرا باپ تجھے دیکھ لیتا تو اس فیل کو اچھا نہ سمجھتا تو انہیں عثمان کی داڑی کو کیچھا اتنا من پسند عثمان مدینے میں عمن قیم کرنے والا عثمان اٹھارہ دن کا پیاسا عثمان عبداللہ ابن سلام آئے عبداللہ ابن عباس آئے عثمان نے فرما دیا اوہ جلیل القدر صحابہ آو گواں گھو جاؤ بتلاو تو سہیں یہ مدینے میں جو میٹھے پانی کا گوہ موجود ہے یہ کس نے خرید کے آزاد کیا تھا سب نے فرما دیا آپ نے فرمایا کہ آج اٹھارہ دن کا عثمان پیاسا ہے آج میرے لئے اور میری آل کے لئے اس کی ایک بوند بھی جائز کوئی نہیں آج عثمان علیہ عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اوہ صحابہ کی جماعت گواہ ہو جاؤ یہ مسجد نبی کی جگہ کس نے خرید کے آزاد کی تھی گواہ ہو جاؤ سب نے کہا آپ نے فرمایا کہ آج مسجد نبی میں عثمان کو داخل ہونے کی بھی اجازت کوئی نہیں آج بھی کئی مسجدیں ہی سی ہیں وہ کہتا ہے میرے باپ کی وہ کہتا ہے میرے باپ کی تو نماز پڑھنے نہ آنا تو یہاں نہ آنا یہ میرے باپ کی مسجد ہے تو لگتا ہے یہ منافقین کی جماعت میں سے ہیں اسی جماعت میں سے ہیں عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ نے کو مسجد نبی میں داخلے سے بھی منع کرتے ہیں اٹھارہ دن کا بیاسا عثمان ہے نبی کا دہرہ دماد ہے عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے عثمان کے ایک دن تشریف لائے اسے معاصرے کے عالم میں تشریف لائے اور آنکھیں عرض کرنے لگے وہ پجامہ جو میں نے سلوہ کے رکھا ہوا تھا وہ میرے پاس لے آؤ میں نے پوچھا کیا کرو گے کہنے لگے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے آج خام میں امام الانبیاء محبوب کبریہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خام میں دیدار ہوا ہے حضور نے بلایا ہے معلوم ہوتا ہے شہادت کا وقت قریب آ گیا واؤ عثمان تو کتنا شرب و حیاء کا پیکر ہے کتنی بڑی حیاء اللہ نے عطا فرمائی ہے غیرت عطا فرمائی ہے عثمان غیور ہے عثمان غیرت والا ہے عثمان حیاء والا ہے عثمان شرم والا ہے کہ باغی لوگ مجھے شعید کریں گے ایسا نہ ہو کہ کہیں سطر عورت پر غیر کی نظر نہ پڑ جائے عثمان کہ ہم اللہ وہو سمیع العلیم عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ نو بے دردی سے شعید کر دیا گیا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ نو کو شعید ہی نہیں کیا گیا حضرت نیلا موجود ہیں بار 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 کیا جا رہے ہیں حضرت نیلا نے آپ کی گھر والی نے یوں آت آگے کو بڑھایا حضرت نیلا کے انگلیاں کٹ گئیں عثمان نے ورما دیا اوہ ظالمو مجھ سے دشمنی ہوگی مجھ سے عداوت ہوگی مجھ سے بغاوت ہوگی لیکن میری آن سے دشمنی نہ رکھو اور ابھی تو مجھے سانس آ رہے ہیں میرے سامنے ایسا نہ کرو عثمان ابن افان کو اٹھارہ زلحید مدینہ منورہ میں شہید کر دیا گیا اور ظلم ختم نہیں ہوا ہے تو نبی کا یار نبی کا دہرہ دماغ سرم و حیاء کا بیکر تین دن گزر گئے لیکن عثمان کا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا کفن دینے والا کوئی نہیں جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں بلاخر سیدہ امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کرا دیا میرے دماغ کے کفن دفن کا انتظام کرنے دو ورنہ ہم عزواج متحرات نکل کے ہم خود عثمان کے کفن دفن کا انتظام کریں گی حضرت نیلہ فرماتی ہیں کہ عثمان کی شہادت کے بعد دروازہ کٹا میں نے سمجھا کوئی کفن مدد کرنے کے لیے آیا پوچھا عثمان کہاں ہے میں نے اشارہ کیا وہ صفحہ چادر کی نیچے آرام فرما ہے شہادت کے دوسرے دن اس ظالم نے عثمان کے موں پہ تماشے مانچے 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 ہیں اللہ مہ بن سیرین رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں کعبت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے دیکھا ایک شخص موجود ہے جو کعبت اللہ کا تواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے اللہ مجھے ماف کر دیں لیکن میں یقین سے کہتا ہوں تو مجھے ماف نہیں کرے گا علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ورماتے ہیں میں نے اسے پوچھا ظالم ایسی دعا کیوں کرتا ہے پھر بدعا کیوں کرتا ہے کہنے لگا میں بڑا ظالم ہوں میں وہ ظالم ہوں وہ گناہگار ہوں وہ غطاوار ہوں میں مجھے بڑی عداوت تھی بڑی دشمنی تھی دوسرے دل شہادت کے بعد عثمان کے چہرے پہ میں نے تماشے مارے آپ کی گھر والی نے مجھے بدعا کی نکال کے ہاتھ دکھا کے کہنے لگا دیکھ لو میرے ہاتھ ٹوٹ گئے اب جہنم کی تیاری کیے پھرتا ہوں ہاتھ نیلہ فرماتی ہے تیسرے دنے کو اور چخص آیا اس نے بھی ایسے ہی ظلم کیا میں نے اسے کہا بدعا کی ظالم تیرے بدن میں کیڑے پڑ جائیں تو برباد ہو جائے تباہ ہو جائے شام کی سرحد پہ لوگوں نے ایک شخص کو دیکھا اس کا جسم گلا ہوا تھا اور وہ رنگ رنگ کے چل رہا تھا اور کہتا تھا اللہ مجھے معاف کر دے لیکن کہتا تھا مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا لوگوں نے کہا ظالم ایسی بات کیوں کرتا ہے کہنے لگا میں وہ ہوں کہ عثمان کو تیسرے دن میں نے ظلم کیا تماشے مارے تھے حضرت نیلہ نے بدعا کی تھی دیکھ لو میرا جیسے گل گیا برباد ہو گیا اب میں جہنم کی تیاری کیے پھرتا ہوں عثمان ابن افہان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جنازہ اٹھانے والے کل سترہ آدمی تھے اور مدینہ منورہ میں جس گلی سے بھی جنازہ لے کے یوں گزارتے ہیں باغی لوگ رکاوٹ ڈال دیتے ہیں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے کبھی اس گلی سے گزرتا ہے کبھی اس گلی سے گزرتا ہے کبھی اس گلی سے گزرتا ہے مدینہ کی گلیوں سے گھوم گھوم کے نکل دشمن لوگ باغی لوگ کچھ چاہتے ہیں اللہ کی منشہ بچھوڑ ہوتی ہے میں نے عرض کیا تھا عید کے دن یہ پچھلے جیمیں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی سیدہ سارہ کو باچھاہ وقت میں جو اٹھوایا اس نے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے کہ حسین بڑی ہے لیکن اللہ کی منشہ کیا تھی کہ سیدہ حاجرہ کو یہاں سے ان کے ساتھ بھیج گئے اس کے پیٹ سے زبیح اللہ کو پیدا فرما باقی لوگوں کی شیطان لوگوں کی دشمن لوگوں کی منشہ یہ تھی کہ عثمان کا جنازہ نکل لے نہ دیا جائے پتروں کی باریش ہو رہی ہے اصل اللہ کی منشہ یہ ہے عثمان کو مدینہ منورہ سے بڑا پیار ہے حضور کے شہر مبارک سے بڑا پیار ہے کسی کو کہتا ہے کہ عاشق کا جنازہ آشق کا جنازہ ہے ذرا گھوم کے نکلیں گے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم سے نکلیں گے امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ ہے امام الانبیاء کا شہر مبارک ہے عثمان مدینہ کا عاشق ہے عثمان شہادت کے بعد بھی تیرے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دو عثمان کا جنازہ مدینہ کی گلیوں سے گھوم گھوم کے نکل رہا ہے مسلمانوں شہادت بھی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہیں لیکن آؤ امام الانبیاء نے فرما دیا کوئی شہید آئے گا کوئی شہید جو جس چیز کے لیے شہید ہو گیا کسی کی گواہی دینے کے لیے جنگِ بدر آئے گا میدانِ بدر آئے گا میدانِ اہد آئے گا ہنین آئے گا یرموک آئے گی مٹی آئے گی پتھر آئیں گے لوگ گواہی دینے کے لیے آئیں گے کوئی شہید اپنا بازو لے کے آئے گا کوئی شہید اپنا سر لے کے آئے گا کوئی اپنا آزا لے کے آئیں گے لیکن واہ عثمان تیرے مقدر پہ دو جہاں قرمان کر دوں جب تیری گواہی کی باری آئے گی تیری شعادت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کا قرآن آئے گا اسی کو کہتا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا گھوم کے نکلیں گے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم سے نکلیں گے واہ عثمان امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعات اقدس نے سے کتنا پیار کیا کتنی محبت کی کتنا تعلق رکھا کتنی مدینہ سے بھی پیار کیا عثمان ابن افر رضی اللہ تعالیٰ نوک جنازہ شعادت کے بعد بھی مدینہ کی گلیوں سے گھوم گھوم کے جا رہا ہے اللہ پاک ہم سب کو مدینہ منورہ سے امام الانبیاء سے اسی طریقے سے پیار نصیب فرمائے محبت نصیب فرمائے اٹھارہ ذل حجر ہاتھ عثمان ابن افران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اپنے بیوی بچوں کو گھر والوں کو اپنے دوستوں کو یہ بات جا کے بتلاو تاکہ ہمارے دن میں یہ بات چرچا کرو اس بات کے کہ عثمان ابن افران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شان کے مالک ہیں اتنے بڑے مقام کے مالک ہیں عزمتوں کے مالک ہیں عثمان نے مدن کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سب کچھ فربان کیا حضور نے کیا فرمایا عثمان اگر سو بیٹیوں ہوتی ہیں سب تجھ کوئی دیئے چلا جاتا محبت اسے کہتے ہیں غلامی اسے کہتے ہیں تامداری اسے کہتے ہیں اللہ پاک عثمان اور شہدائے اسلام کی قبروں پر کروڑ ہر رحمتیں نازل فرمائیں شہدائے اسلام یہ واقعات صحابہ کے واقعات اس طریقے سے چلتے رہیں گے انشاءاللہ آپ جمعہ پہ جلدی اسے طریقے سے تشریف لاتے رہیں گے یہ واقعات تھوڑے تھوڑے جتنا حق ہے اس طریقے سے تو ہم عدا نہیں کر سکتے اتنی انہوں نے محنت کی ہے کوشش کی ہے تو ہمارا حق منتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تعریف ہو جائے کل قیامت کا دن ہو کم از کم ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ یہ تو عرض کر دے کہ ہم بھی ہیں صحابہ کے سنہ خانہ ہم بھی تیرے محبوب کے یاروں کے سنہ خانہ میں تھے ہم بھی صحابہ کی تعریف کرنے والے تھے اس لیے صحابہ سے پیار کرو اہلِ بیعت سے پیار کرو ازواجِ متحرات سے پیار کرو جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اس طریقے سے ہماری زندگی گزر جائے پھر کامیابی ہے اتمنان ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ سیدنا و صحابی سیدنا و بنات سیدنا و دریات سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفے کامل نصیب فرمائے بھائی جمیل صاحب بیمار ہیں دعا فرمائے اللہ صحت اکلی نصیب فرمائے بھائی عزیز صاحب کی ہم شیرہ بیمار ہیں دعا فرمائے اللہ صحت اکلی نصیب فرمائے حافظ رمضان صاحب لاور سے تشریف لائیں بیمار ہیں دعا فرمائے اللہ صحت اکلی نصیب فرمائے اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے سب کی غموں کو دور فرما ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما تمناوں کو پورا فرما آرزوں کو پورا فرما شہداء اسلام کی قبروں پر کروڑا رحمت نازل فرما صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم والبیتی وزریاتی اجمعین موسیقی